بسم اللہ الرحمن الرحیم لنچانس ہے یوں سمجھئے کہ ساٹھ چیک بکس ہیں آپ کے پاس آپ جو چاہے لکھ سکتے ہیں ہر جائز حاجت آپ کی پوری ہوگی میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا آپ نے شاید اس سے پہلے حدیث مبارکہ نہ سنی ہو ایک دعا وہ ہے جو آپ کی ضرور قبول ہونی ہے چاہے وقتی طور پر آپ کو اس دعا کا اثر نظر نہ آئے لیکن اسی سال کے اندر اندر انشاءاللہ بڑی سے بڑی دعا بھی آپ کو کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پوری ہوتی نظر آئے گی بعض اوقات ہمارے لیے کوئی چیز بہتر نہیں ہوتی ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت بہتر نہیں ہوتی کسی مسئلہ حد کی وجہ سے لیٹ کر جاتی لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی کونہ ہو مال و دولت کی فراوانیں چاہتے ہیں راحت چاہتے ہیں مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہو سکتا عمل کی ترتیب میں آپ نے دورہ کا نفر حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں اثر کے بعد تو نہیں پڑھ سکتے اس لیے اثر کی نماز جماعت جو فرض ہے وہ پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں اور اگر نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں آپ جب دعا کے لیے بیٹھیں افتاری سے پہلے آپ دعا کے لیے جب بیٹھتے ہیں اثر کے بعد سے لے کے کسی وقت بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں بعض وقت مصروفیت ہوتی ہے کچن میں حالانکہ ہونے نہیں چاہیے کچن کے کام پہلے ختم کر کے دعا کے لیے بیٹھنے چاہیے خیر آپ اس عمل کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور تین مرتبہ یا ارحم الرحیمین تین مرتبہ یا ارحم الرحیمین آپ نے کہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے اور اس دعا میں یہ ارز کرنا ہے اللہ وہ جو ایک دعا آپ ضرور قبول فرماتے ہیں جس پریشانی کے لیے آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس حاجت کو اللہ رب العزت سے ارز کیجئے میں یہ ریکومنٹ کروں گا پہلے آپ کے علمیں نہیں تھا آپ نے نہ مانگا ہو تو آپ یہ مانگئے کہ اللہ اب کے بعد جو بھی میں جائز حاجت جو بھی میں جائز ضرورت اللہ میں اس کے لیے دعا کروں آپ میری ہر دعا قبول فرما لیا کریں تو بڑی کمال کی بات ہے اللہ رب العزت ہر دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تو باقی آپ اپنے کسی مسئلہ کے لیے بھی مانگنا چاہیں تو بھی مانگ سکتے ہیں باوزو کی بلا روح ہو کر مسلح پر بیٹھ کی عمل کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا پر نظر سخان پر بیٹھے ہوئے بھی ان خوشک ہونٹوں سے اور خالی پیٹ سے اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ یہ بھوک اور یہ پیاس اللہ ہی کے لیے ہے اس حال میں اللہ سے مانگنے کا عجب ہی مزہ ہے اور عجب ہی لذت ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس عمل کو کیجئے ہماری حصلہ افضائی کے لیے عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اپنی آرازے میں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت